انو کی جو ماں ہے انہوں نے ہی میرے بھائی سے اپروچ کیا تھا کہ بیٹا مطلب میری بیٹی کو سکوٹی سکھا دے کیونکہ انہوں نے لڑکی کو مورا بنایا سکوٹی سکھوائی پیسے لین دن کیا پیسے یہ انو نے لیے تھے انو کے بھائی نے لیے ہیں نمسکار جی میں ہوتا رہم سونی پتھ لوگ سکتی میڈیا دیکھنا بڑے سب ہی درست کو مارا ہاتھ جڑ گرام رام پھر پھلال بیٹھے ہوں میں کھوڑ گاؤں میں جب میں اندرگر جلیا گا ہوں میں کھوڑ گاؤں یہاں ایک مدہ کافی وائرل چل رہا ہے کئی دنوں سے کہ ایک ایک ہی گاؤں کے لڑکے لڑکی نے سادی کر لیا ہے اور سادی کے ماتر تین دن بعد میں لڑکی پکس نے لڑکے کو م مار دیا ہے ایسا خبروں میں کافی وائرل ہو رہا ہے جبکہ یہ پوشٹی میڈیا نہیں کرتی ایک جو ہے ہمارے پاس میں پیڑت پریوار ہے ان کے بڑے بھائی ہیں فوجی صاحب بینے فوجی پہلے بھی ہمارے ساتھ یہ ہمارے چینل کے مادم سے جڑ گئے ہیں اور کافی سچائیہ بتائی ہیں لیکن ایک دو بات سامنے اور آ رہی ہے کچھ نیا موڑ اسما رہا ہے اس میں کون کونے آروپی پولیس نے مان کے اٹھایا گیا ان کو اور ایک دو چیز جو ہے یہ لڑکے لڑکی کے اور انو کے پرتی کچھ نئی باتیں اور بھی آئی ہیں جو لڑکی پکس کا ماننا تھا کہ ہم نے ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے کبھی ملے بھی نہیں ہے کہ ایک دو بات سامنے اور بھی آئیں گی تو میں اپنے فوجی صاحب ہیں جو دیپک کے بھائی ہیں بڑے ان سے بات چت کرنا چاہوں گا تو فوجی صاحب نمسکار جی وہ ٹھیک ہو نا ٹھیک تو کیا ہے سر جب گھر میں جوان موت ہو گئی ہے بھائی تھا برابر کا ٹھیک تو نہیں ہے سر اچھا ایک دو چیزیں جیسے یہاں پتہ لگیا ہے وہ کامیرا بتایا ہے پریوار جنہوں نے کہ انو کو دیپک نے سکوٹیو کٹی سکھانے کی انو کی ماں کہتی دکھو دے اگر اس کو سکوٹی سکھا دو کیا یہ بات صحیح ہے گلت ہے جی سر یہ بات بلکل صحیح ہے انو کی جو ماں ہے جی انہوں نے میرے بھائی سے اپروچ کیا تھا کہ بیٹا مطلب میری بیٹی کو سکوٹی سکھا دے کیونکہ راستہ ادھر ہی پڑتا ہے جہاں میرا بھائی دودھ وغیرہ میرے دادہ دادی جی کو پہنچاتا تھا تو ان کی ریکویسٹ پہ ہی میرے بھائی نے ان کو سکوٹی سکھائی ہے انو کو اور اس کی ماں پروپر کونٹیکٹ میں تھی اس کا پریوار میرے بھائی سے انہوں نے اس کے بھائی نے میرے بھائی سے پچہ ہزار روپے بھی لیے تھے تو یہ سراسر گلت ہے کہ دیپک ان سے بات چیت ہی نہیں کرتا تھا کیونکہ جو آڈوس پڑو سے ان کی باتیں بھی ابھی دیرے دیرے ہمارے پاس آ رہی ہیں سکوٹی سکھانا ان کی کچھ چھوٹے موٹے کام کر دینا پیسے ادھار لے لینا تو یہ سب ہو رہا تھا سر پیچھے سے پیسے یہ انو کے بھائی نے لیے تھے پچہ ہزار روپے دیپک سے دیپک نے دے دیئے اور ایک دو دن پہلے دیپک نے مانگے بھی تھے تو انہوں نے پیسے کی وجہ سے مطلب جو پیسے کا لین دین تھا وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن یہ کہنا انہوں نے لڑکی کو مورا بنایا سکوٹی سکھوائی پیسے لین دین کیا اور چھوٹے موٹے کام کروائے دیپک سے کیونکہ وہ پنچ بھی تھا لڑکی کو مورا بنا کے انہوں نے سب کچھ ستیناز کر دیا اور سکوٹی سکھی یا اس کی ماں نے آج ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں تھا تو اس کا بدلہ ان کو سب پتا ہے سر ان کے پریوار کو سب کچھ پتا تھا دیکھو کوئی بھی انجانویکتی لڑکا آپ کے گھر ایک بار آسکتا ہے کسی کام سے دو بار آسکتا ہے لیکن جب لڑکی کی ماں باپ بھائی سب ہی اس کو کہہ رہے ہیں بھائی آپ ہماری بچی کو سکوٹی سکھا دو سکوٹی کا جو پاتھ ہے وہ کھیتوں میں ہوتا ہے جیسے ہمارے ادھر کھیت ہیں تو ادھر سکھانا اب ایک جوان لڑکی لڑکے کو آپ ایسے ایریے میں اگر آپ بولو گے سکوٹی سکھانا وہ بھی اکیلے میں تو سیدھی سی بات ہے ان کے کونٹیکٹ ہوں گے ان کو تو اثر پڑے گا اثر پڑے گا تو وہی ہوا ہے وہی سے ان کے مطلب جو پریم پرشنگ ہے وہی سے اتپن ہوا ہے اور وہ سادھی تک پہنچ گیا ہے اور آج سادھی کرنا کیونکہ ایک دو بات یہ پہلے بھی آ لیا ہے سادھی گاؤں کے گاؤں میں یہ سماج بھی کلچر بھی گلت مانتا ہے لیکن اس گلت کا انجام اتنا بھی نہیں ہوتا کہ کانون کو ہاتھ میں لے لے چاہے کوئی آر اپیس ہو گنا کرے لیکن اس کو پلس پرساسن اور ہمارا یہ جنتا بھی سب کچھ کانون کی نئے پالی کا گوالے کرتے ہیں اگر اپنے آپ ہی سزا دیں گے تو پھرے ہمارے جو کانون سوی دان ہے وہ کہاں جائے گا آج جو اتنا بڑا سٹیپ لے لیا اور جو ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا جو سکوٹی سکھانا پچاس دار پر ادھار لینا یہ سے بات انہوں نے پتا ہے تو جو لڑکی کے ماں باپ ہیں یہ سڑی انتر ہویا دیپک کے ہمارے تو کیا اس بات کی خبر نہیں ہوگی ان کو سر پچیس تاریکل لڑکی گھر سے چلی جاتی ہے ستائیس تاریکل ججر میں سادھی ہو جاتی ہے پچیس ہبیس اور ستائیس اور اٹھائیس کی شام کو کڑنا ہے پونا میرے بھائی تو ان لوگوں نے جو اپنا سرچ اینڈ ریک کی والا جو سسٹم تھا مطلب سڑی انتر انہوں نے دو دھائی دن میں رچ لیا تھا اور انہوں نے پھر اس واردات کو انجام دیا ہے گاؤں کے جو چیار پاس بزرگ ٹھیکے دار ہیں جو اپنے آپ کو مطلب اس گاؤں کے مولوی اور مطلب جو سب کچھ سمجھتے ہیں انہوں نے ہوا دے دی کہ بھئی ٹھیک ہے آپ لوگ ایسا انجام کر دو ہم پھر بعد میں دیکھ لیں گے میڈیا کے سامنے بھی ان ٹھیکے داروں نے شروع کے جو دو تین دن تھے کافی کچھ بولا ہے ہمارے پریوار کے بارے میں ماتا پتا سب کے بارے میں جو کی بلکل ہی گلت ہے گاؤں کے مکھیا لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان کو ایسے بیان باجی اور میڈیا کے سامنے آکے کہنا ساماجک طور پہ بھی اور گاؤں کے ہتھ کے حساب سے بہت گلت ہے ان کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا ٹھیک ہے بھئی آپ کی بھاوناوں کو ٹھےس پہنچی ہے ہمارے بھی پہنچی ہے میں نے پہلے بتایا ہمیں بہت ہی سکسیت پریوار سے ہیں دے سیوہ کر رہے ہیں اس طرح کا قدم سراسر گلت ہے جو میرے بھائی نے بھی اٹھایا انو اور دیپک نے ہم اس کی نندہ کرتے ہیں لیکن اس طرح سے آپ کٹنیپ کروا کے اور اس کو بے رحمی سے مار دیتے ہو تو میں ان ٹھیکیداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ صحیح ہے کیا آپ کی نظر میں یہ ٹھیک ہے اچھا ایک آپ بھی دونوں بھائی فوجی ہیں پیتا جی فوجی دادا جی فوجی میں دکھانا چاہوں گا ایک بار چاچا بھی جی چاچا بھی پوری فیملی ڈیفینسے ہیں اور ہمارا ہندوستان یہ سماج ایک قسم سے ڈیفینس کا اور فوجیوں کا کرزوان رہتا ہے دیش کی سیوہ کرتے ہیں سیما بیٹھے ہیں پورے دیش کی باغ ڈور آپ کے اور آپ کے ڈیفینس کے آدم ہیں دیش کو سرکشت رکھتے ہیں لیکن آج آپ کا گھر سرکشت نہیں ہے بھائی بھی نے بچا آپ کو بھی دھم کیا رہی ہیں تو آپ نے گزرشنی کے ڈپارٹمنٹ سے ہمیں کیا مدد مل سکتی ہے سر میرا پورا پریواری ڈیفینس میں ہے اور ہم پچھلی چار پیڑی سے دیش سوا میں مطلب کاریرت ہیں بورڈر پہ رہ کے ہم اپنی دل و جان سے دیش کی شروع کر رہے ہیں لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارے پیچھے سے ہمارے گاؤں میں ہمارے پریوار میں ایسے لڑکے کو مار دیں گے تو گاؤں کہ پریوار کے حساب سے ہم تو سرکھ ست نہیں ہیں صرف اور آپ بھی دیکھ لیجئے کتنا مطلب دردنا گاؤں نے انجام دیا ہے تو میرے جو افیشیلز ہیں انہوں نے بھی ہمیں آسواشن دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جہاں تک ہوگا ہم آپ کی ہیلپ کریں جی ایک جیسے بھائی دیپو کو یہاں سے اٹھا لیا اور آپ کے بزرگ دادا جی آسی سال کے ہیں یہ سکات لے گئے ہیں ان کے ساتھ تھانے میں بتمیجی ہوئی ہے کیا ایک پوتے کا اٹھا لینا اس کو کٹنپ کہ دیں اور پریوار سکات لے جائے اس کے ساتھ ماتھا پائی ہوئے کیا سہی رہا ہوگا یہ بلکل سرا سر مطلب لوگ تنتر میں سر جو مطلب اس طرح سے ہو رہا ہے بہت ہی گلت ہے سر کیونکہ دیکھو ہم مطلب ایک میڈل کلاس فیملی سے کچھ لوگ ہم سے بھی گریبی ریکھا سے بھی نیچے ہوتے ہیں گریب لوگ ہوتے ہیں اگر کل کو جیسے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کل کو وہ لوگ ان کے کوئی بات ہو جائے کوئی گھٹنا ہو جائے وہ لوگ کس آسوازن سے کس ویسواز کے ساتھ تھانے میں جائیں گے اور اپنی فریاد وہاں پہ کیسے لکھوا پائیں گے سر تو یہ لوگ تنتر میں سر بہت ہی مطلب گھنڈا گردی ہو رہی ہے اور یہ سب کچھ چار پاس لوگوں کے سارے پہ ہو رہا ہے اور آج نیا موڑ کچھ ہو رہا ہے کون کون ریسٹ ہوئے ابھی ابھی تک سر ہمیں پتہ چلا ہے کہ چار اور دو چھے چھے اس میں ریسٹ ہو چکے ہیں اور آگے بھی پینڈنگ سے گریفت آ رہی تو جلد ہی جلد سپی سامنے ہمیں وشواص دلائے کہ ایک ایک مذہرم کو پکڑ لیں کوئی نہیں بچے گا اس میں چھوٹے سے لے کے بڑے تک جتنے بھی گرگے ہیں سب کو پکڑا جائے جہاں رکھا وہ جگہ وہ بھکل وہ پورے پرشن ریواری لے جانا اور وہاں پہ آدمیوں کا اور آ جانا اور پھر گاڑیاں بھر کے نیم رانہ کی طرف جانا سب کچھ پولیس کو پتا چل چکا ہے اور دیرے دیرے سب کی گریفتاری ہو جائیں آج ڈیفینس ہے وہ بھی آسی سال کے بجرگ اور شکار لگ جاتے ہیں تھانے بتمیج ہونا مو پہ تما چا مانا سر اور دوسری بات آج ہیلپ لینے اگر اس جگہ بھنی جائے تو کہاں جانا چاہیے آپ لوگ کمینٹ بتاتے رہنا اور آسی سال کے بجرگ سے وہ ڈیفینس میں فوجی فیمیلی خود دونوں وائی آرمی سے پیتا جی دیفینس دادہ دیفینس آج یہ خود سیف نہیں ہے تو اپنی اپنی رائی کمینٹ اپنی دیتے رہنا اور فیلال ہمارے پاس میں اس کیس اتنی اپ ڈیٹ ہے اور آگے کوئی بھی سامنے آئے گی تو اس کو ضرور سان جا کریں گے اور باری باری سے کچھ فیمیلی امبر ایک دور بھی ہیں ایک بار مات اسے ملاقات نہیں ہو لی ماری ان سے پوچھیں گے ایک بہن ہے بھائی کا دکھ ہوتا ہے وہ بھی بتانا چاہتی ہیں اپنا کیونکہ انہوں نے کئی بار بتایا ہے کہ مہارا بھائی اتنے ایلیگیشن لگا رکھے ہیں اور جو ہے اتنے بھاری بھو تو جب تک آپ لوگ شیئر کر لینا اور بنے لوگ سکتی میڈیا سے دن نیواز ستے میں ہو جائے